مان لو تمہاری بات میں ابھی بھی تم سے محبت کرتی ہوں لیکن مانو بتانا ہوگا سب کو کہ نہیں رہ سکتے ایک دوسرے کے بغیر ہماری ساری امیدوں کا مرکز اب صرف تمہاری ساتھ اب سٹینڈ لینا ہوگا ہم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے اپنی محبت کے لیے بابا بابا سجاد کے بیٹے کے ساتھ رشتے کی بات میری بات کو سمجھو مانور اب سٹینڈ لینا مانو ازفی اور مانو کا رشتہ ہو لیکن سلی کا صاف منع کر دیتی ہے بی امم کو اس لئے وہ ناراض ہو کر شہی جی کی گھر آجاتی ہے مانو کو اصفی سے بات کرتے ہیں ابمیاں سن لیتے ہیں اور ان کا اندازہ ہو جاتے ہیں کہ اصفی اور مانور ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں لیکن ابم یہ ڈرتے ہیں کہ سلی کا اور تنو کبھی اس رشتے کے لیے نہیں ماننے گا مانو کی بن جاتی ہے پولی پولی ڈھول کی تنو مانو کی باتیں سن لیتی ہے جب وہ اصفی سے کہتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تنو کا ریڈار مانو کی فیلنگ کو کیچ کر لیتا ہے شجا چاہتا ہے کہ مانور کا رشاہ سجاد کی بیٹے سے ہو لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ فیصلہ مانور خود جاتا ہے اصفی کی بھی تو تو اٹھ جاتا ہے جب جتا سنتی ہے کہ وہ مانور سے محبت کا اظہار کرتا ہے کہ ہم دونوں کے ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہے